بانی تحریک انصاف کے چہیتے کھلاری اور سابق وفاقی وزیر کو بڑا سیاسی جھٹکہ لگ گیا پی ٹی آئی کے اہم رہنماں میدان سے آؤٹ ہو گئے ایک اور فیستہ خلاف آ گیا کیا مقدمات میں نامزد اور اشتہاری قرار دیئے گے مراد سعید الیکشن نہیں لڑ سکیں گے تحریک انصاف کے کارکنوں اور قیادت کے لیے بری خبر آ گئی سوات میں بھی الیکشن ٹربیونل نے پی ٹی آئی رہنماں مراد سعید کی اپیل خارج کرتے ہوئے کاغذات مسترد کرنے کا آرو کا فیستہ برقرار رکھا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ مراد سعید کا مختیار نامہ تحفیق شدہ نہیں ہے اور وہ خود بھی پیش نہیں ہوئے مراد سعید نے اینے تین اور اینے چار سے کاغذات جمع کروائے تھے دوسری جانب تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ شہریار آفریدی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں جس کے بعد انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی الیکشن ٹربیونل نے سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی رہنماں شہریار آفریدی کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیئے ریٹرننگ آفیسر نے اینے پینتیس اور پی کے بانوے کوہار سے شہریار آفریدی کے کاغذات مسترد کر دیئے تھے